بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنا ویلج پور دیکھنے والے میرے سبی دوستوں کو محمد عدریز کی طرف سے اسلام علیکم آج ہم نے بنایا ہے سٹابری کا ملک شیک آئیے آپ کو دکھاتے ہیں یہ کیسے بنتا ہے اور اس میں کیا کیا چیز اور بھی شامل کی جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنانے لگے ہیں سٹابری کا ملک شیک آئیے آپ کو دکھاتے ہیں یہ کیسے بنتا ہے اور اس میں کیا کیا چیز ڈالی جاتی ہے سٹابری کے ملک شیک کے لیے ہمارے پاس سب سے پہلے لیڈ لیٹر دودھ ہے وہ بھی فرید کا تھنڈا کیا ہوا یہ گارنش کے لیے تین ادھر سٹابری ہم نے کاٹ لی ہے بدان کی گریہ گارنش کے لیے تھوڑی سی کاٹ لی ہے تھوڑا سا پستا گارنش کے لیے کاٹ لیا ہے چار چمچینی ہے ہمارے پاس اور تقریباً 20-25 دانیں سٹابری کی ہیں اور آئیس کریم آئیے آپ کو دکھاتے ہیں یہ کیسے بلتا ہے سب سے پہلے ہم اسٹابری کو گرینڈل کے جار میں ڈال دیں گے جار چمچ چینی کے شامل کر دیں گے اور آئیس کریم اور اس میں دودھ شامل کر دیں گے جوس ہمارا بن تک بلکل ریڈی ہے اب ہم اسے گلاس میں نکال لیں گے سٹابری کا شیک ہمارا بلکل ریڈی ہے ماشاءاللہ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے لائک کریں کمنٹس کریں اپنے دوستوں اور فیملی میمبر کے ساتھ شیئر کریں اپنا ویڈج فوڈ کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو پریس کر دیا کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو باروقت مل سکیے اب ہم سٹابری کا تھوڑا تھوڑا جیم شامل کر دیں گے اور تھوڑا تھوڑا پیسٹا گارنش کے لئے اور تھوڑی تھوڑی بادام کی گریہ جو ہم نے کاٹی ہیں گارنش کے لئے اوپر میں ڈال دیں گے اور جو سٹابری ہم نے کاٹی ہے اس کو اوپر لگا دیں گے اب ہم شیخ اپنے ابو جان کو پیش کریں گے ابو جان پی کر بتائیں گے کیسا ٹیسٹ ہے اس کا بسم اللہ ترو ابو جان بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹابری کا جوز بہت ہی اچھا بنا ہے اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے لائک کریں کمنٹس کریں اپنے دوستوں اور فیملی میمبر کے ساتھ شیئر کریں اپنا ویلج فوڈ کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو پریس کر دیا کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل سکے اگلی ویڈیو تک محمد عزیز کو دیں اجازت اللہ نگہبان موسیقی